وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم عمران خان کا ایک ادنا سا وکیل شیر افضل خان مروت مردان میں ورکر کنونشن کی کال دیتا ہے اور عوام کو کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں گرفتار کریں گے ہمیں پتا ہے کہ ہماری اوپر قدری کے مقدمے بنیں گے لیکن ہم نے آنا ہے اور آپ نے ہر صورت وہاں پر پہنچنا ہے امید یہ کی جا رہی تھی کہ سو دو سو بندہ جمع ہوگا لیکن یہ مناظر ذرا وہاں پر ملاحظہ فرمائیں یہ عمران خان کے ادنا وکیل کی موجودگی میں ورکر کنونشن ہو رہا ہے کوئی یلسہ نہیں ہو رہا کوئی مہینوں کی تیاری نہیں کی گئی اس کے لیے بس کل اعلان کر دیا گیا اور آج وہاں پر عوام پہنچ گئی اب اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ پشتون لوگوں کو برین واش کرنے کے لیے عمران خان کے حلاف مولوی، سیاستدان، بیروکریٹ، بوٹ سرکار، خسرے، لڑکیاں، توافیں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو لاؤنچ نہ کیا گیا ہو کہ پشتون عوام کے ذہن میں جو عمران خان کی محبت ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن عوام ہے کہ وہ عمران خان سے کنارے ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جھوڑ بولیں، اتنی شدت سے بولیں، بار بار بولیں تاکہ دنیا کو وہ سچ لگے اور دنیا اس کے اوپر یقین کر دے لیکن عمران خان کے ستسلے میں بے شمار جھوڑ بولے گئے بار بار بولے گئے شدت کے ساتھ بولے گئے دوبارہ شدت کے ساتھ بولے گئے لیکن پاکستانی عوام اس چیز میں کنفیوز ہو گئی کہ اس میں سچ کون سا ہے اور اس میں جھوڑ کون سا ہے سچ ہے تو بندے کے اوپر دوستوں کیس کروا دیئے ایسا کیسے ممکن ہے آج عمران خان کا توتی بولتا ہے لکھاری اگر بیمان نہ ہوا تاریخدان اگر بکاؤ نہ ہوا تو یہ یاد رکھیں گے تاریخ لکھے گی کہ پچیس کروڑ عوام کی آزادی کے لیے ایک شخص جیل میں بیٹھ کر آزاد دماغ کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ طاقتور خلقوں کے احساب پر سوار تھا اور اس کا نام تھا عمران خان فتح شکست اللہ لکھ کے دیتا ہے لیکن تاریخ یاد دونوں کو کرتی ہے وہ ٹیپو سلطان کو بھی یاد کرتی ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کو بھی یاد کرتی ہے تاریخ لکھ رہی ہے کہ میر صادق کون ہے میر جعفر کون ہے اور ٹیپو سلطان کون ہے باقی وقتی طور پر آپ کو ہر ٹی وی چینل کے اوپر کسے کہانیاں نظر آئیں گی کچھ ان کے مجبوریاں کچھ ان کو ڈنڈا ملتا ہے اور کچھ دس عرب روپے ان کے اندر بانٹ دی جاتے ہیں باقی یہ ورکر کنونشن پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے مشرے راہے کہ بڑی تعداد میں نکلیں گے تو آپ کو پولیس نہیں روک سکتی دو چار نکلیں گے تو ضائع سی بات ہے آپ اٹھا دیے جائیں گے